بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ رب مہربان کے نام اور درود و سلام شان کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ اس وقت موجود ہیں میرے ساتھ آمیر عثمان آدل یوٹیوب چینل اور افیشل فیس بک پیج پر ایک بڑی خبر ہے کہ ایک اور پاکستان کا وفد اسرائیل پہنچا ہے اور اس کو خفیہ دورہ کہا جا رہا ہے اور یہ خبر جرشرم پوسٹ جو ہے ایک معروف جریدہ ہے اخبار ہے اس نے دی ہے اور پاکستانی میڈیا میں بھی یہ ریپورٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو جو مختصر دستیاب تفصیل ہے وہ اگام کیے دیتا ہوں خبر ہے جی اور اس خبر کو حوالہ بنایا گیا ہے یروشلم پوسٹ کے نام سے اور اس میں یہ آپ کو اپنے سکرینز پر اس کی جو خبر ہے اس کا عکس بھی دکھائی دے گا انہوں نے اپنی اخبار میں ایک اتجاجی مظاہرہ جو ہے جماعت اسلامی کے کارکنان کا وہ ریپورٹ کیا ہے اخبار نے جس میں انہوں نے بینرز تھام رکھے ہیں جس پہ لکھا ہے کہ ہم اسرائیل کو منظور نہیں کریں گے تو ساتھی ساتھ خبر دی ہے اس اخبار نے کہ انڈونیشیا اور پاکستان ان دونوں ممالک کے وفود جو ہیں سفارتی وفود انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے وہ خفیہ دورے پر ہیں اسرائیل کے انڈونیشیا بھی جو کہ ایک سب سے بڑا عبادی کے لحاظ سے اسلامی ملک ہے پاکستان بھی ایک بڑی طاقت ہے اسلامی ممالک میں شمار ہوتی ہے اور ان دونوں ممالک کے وفود کا یوں اسرائیل جانا اور اسرائیل کے مختلف ان کو شہروں کی سیار کرائی گئی ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں وفود کی ملاقات متوقع ہے اسرائیل کے صدر آئیزیک سے ایجنڈا کیا ہے اس ملاقات کا اس ملاقات کا احتمام کس نے کیا ہے اس حوالے سے بڑی ہی چیمگوئیاں ہیں افواہیں ہیں خبریں ہیں تفسریں ہیں پاکستان کے دفتر خارجانے ذرائع کے مطابق ایسے کسی وفد کے جانے کے بارے میں لاعلمی کا اظہار کیا ہے وفد میں شامل کون ہے جی ہاں اطلاعات ہیں کہ وفد میں کچھ برطانوی نیاد پاکستانی ہیں کچھ امریکن نیاد پاکستانی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس وفد کو لیڈ کر رہے ہیں یعنی کہ اس وفد کی قیادت جو ہے نور اکنی وفد ہے غالباً اس کی قیادت فرما رہے ہیں ڈاکٹر نسیم اشرف پاکستان کی بڑی ہی معروف شخصیت ہیں کرکٹ بورٹ کے چیئرمین رہ چکے ہیں پرویز مشرف دور میں وزیر رہ چکے ہیں اور نیشنل کمیشن برائے ہیومنڈ ڈیولپمنٹ اس کے وہ طویل عرصہ کے لیے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں اب کچھ صحافتی حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس وفد میں کراچی کا ایک صحافی بھی کراچی میں موقیم ایک بڑا صحافی بھی شامل ہے ابھی تک کوئی نام ایسا سامنے نہیں آیا کھل جائے گا نام یہ بھی کہ کون صحافی ہے ایک اور سینئر صحافی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں بھی دعوت دی گئی تھی اس وفد کا حصہ بننے کی لیکن وہ جس ادارے میں کام کرتے ہیں اس ادارے نے ان کو انیرسی نہیں دیا اس ادارے کی جانب سے ان کو اجازت نہیں ملی اب کچھ ہلکوں کا کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان کے تو اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ہی نہیں ہیں پاکستان کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ تمام ممالک کے لیے کارامت ہے ماں سوائے اسرائیل کے یعنی پاکستان سے ان لوگوں کے بقول پاکستانی پاسپورٹ پہ کسی شہری کا براہ راست اسرائیل کسی ائرپورٹ سے سفر کرنا ممکن نہیں ہے کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ لوگ پہلے امریکہ گئے ہیں اور پھر امریکہ سے ان کا وفد جو ہے وہ گیا ہے اسرائیل ناظرین کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے ابھی جون میں یہ ایک بڑی گرد اٹھی تھی کہ ایک اور اس طرح کا وفد گیا تھا اسرائیل میں اور اس میں ایک پاکستان کے صحافی احمد قریشی جو کہ پی ٹی وی کے انکر تھے ان کا نام بھی آیا تھا اور اطلاعات آنے پر پھر مجبوراً وزارت اطلاعات و نشریات کو نوٹس لینا پڑا حکومت پاکستان کو نوٹس لینا پڑا اور پھر احمد قریشی کو پی ٹی وی سے ان کے عہدے سے فارق کر دیا گیا یہ خبر ہے جی اور اس وفد کی جس میں احمد قریشی شامل تھے بقاعدہ طور پر اسرائیلی صدر نے خود اس کا انکشاف کیا تھا اور اعتراف بھی کیا تھا اور دنیا کے سامنے یہ ایک خبر دی تھی کہ پاکستانی نیاد شہریوں کا پاکستانیوں کا ایک وفد جو ہے وہ اسرائیل کے دولے پر آیا ہوا ہے تو سوال یہ ہے جی کہ یہ سفارتکاری کیوں ہو رہی ہے کیوں ایک دم سے اتنی محبت جاگی ہے پاکستانیوں کے دل میں اسرائیل کی اور نام لیا جاتا ہے جی کہ یہ پاکستانی نہیں ہے یہ امریکن نیاد پاکستانی ہیں یہ برطانوی نیاد پاکستانی ہیں لیکن احمد قریشی تو پاکستانی تھے اور اب اگر ڈاکٹر نصیم اشرف گئے ہیں تو وہ بھی پاکستانی ہیں سوال ہے کہ آخر ایجنڈا کیا ہے یہ بھاگ بھاگ کے اسرائیل کیوں جا رہے ہیں کیا تیاریاں ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ اندر خانے کوئی بات چل رہی ہے اور گراؤنڈ ہموار کیا جا رہا ہے اسرائیل کو تسلیم کیا جانے کے لیے اور کچھ اس میں بعید بھی نہیں ہے کہ جس طرح سے نئی حکومت آئی ہے رجیم چینج کے بعد اور جس طرح سے انہوں نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے ہر سطح پر جانے کا اعلان کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم وینٹی لیٹر پر ہیں اور ہمارے امریکہ کے بغیر جو ہے وہ زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے تو یہ ساری خبریں ہیں جی میرا خیال ہے کہ یہ خبر زیادہ دیر چھپائے نہیں چھپے گی اور ابھی تک تو صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے اس وفت میں شامل لوگوں سے رابطے کی تمام تر کوششیں کر کے دیکھ لی ہیں ہمارا ان سے رابطہ نہیں بن پایا ڈاکٹر نسیم اشرف کے نمبر پہ یا ان کا جو وارس ایپ نمبر ہے اس پہ بھی صحافیوں نے رابطے کی کوشش کی تاحال کوئی رابطہ نہیں ہو سکا سوال یہ بھی ہے کہ امران حان پر تواتر سے الزامات لگائے گئے اور اس کو یہودی ہونے کے تانے دیئے گئے یہاں تک کہ بڑے مزے کے قصے گھڑے گئے کہ ایک خفیہ تیار آیا ہے اس رائی سے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں میڈیا جو ہے ہمارا مین سٹیم وہ اس پر سوال نہیں اٹھا رہا یہ جتنی خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں یہ ابھی سوشل میڈیا پر تو ملیں گی آپ کو یوٹیوب پر بھی ملیں گی لیکن یہ خبر ابھی تک ہمارے مین سٹیم الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کی زین نہیں بنی کیونکہ میچ فکس ہے بہت شکریہ ناظین یہ تھا آج کا میرا خصوصی بیلات اپنا خیال رکھی گا اللہ پیس